جی میں ہم کیا کہیں گے لب جات کا نوالہ جمہو میں نظر آیا کیا کہیں گے جی جمہو میں شردہ ہتیاکان جیسی ہی واردات ہوئی ہے ڈاکٹر سمیدہ جی جن کی عمر محض شبر سوشکی تھی جو کسی کی بیٹی کسی کی بہن تھی جو اس دیش کی فیوچر ڈاکٹر بننے والی تھی ان کا بہت ہی بے رحمی سے قتل کر دیا گیا ان کا قصور بس اتنا ہی تھا کہ انہوں نے پیار کیا تھا وہ سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ ان کا پریمی جوہر میں موت جو ایک لب جہادی وہ لب جہادی نکلے گا شاید اس لیے وہ ہولی پر اپنے پریمی کے گھر گئی ہوں گی جمہو کشمیر آج شرم سار ہے یہ دیش آج شرم سار ہے کہ لب جہادی پروتی والے لڑکے ہماری بھولی بھالی بیٹیوں اور بہنوں کو پریم کے جال میں پھنسا کر انہیں بے رحمی سے مار رہے ہیں انہیں چاکو سے چھوری سے مار کر کٹ کر جان کروں کے صرف بھی بتر موت دے رہے ہیں اب سمیں آ گیا ہے کہ وہ ہم سب مہی لائیں موچہ کی ویرانگ نائیں اپنی بہن بیٹیوں کو لف جہاد کے چنگل سے بچا کر ڈاکٹر سمیدہ جی کو ان کے قاتل کو گرفتار کرائیں فاسٹ ٹریک کوٹ سے سزا ملے انہیں اور اسے ترند ہی فانسی لگائی جائے ڈاکٹر سمیدہ جی کو پریم جال میں فنسا کر انہیں بہلا پھسلا کر انہیں گھر بلا کر ان کی نرمم ہتیا کرنے والے گناہ گار جوہر مہموب کو فانسی ہو میں رتی کا ترہن بھارتے جنتہ پارٹی کی طرف سے آپ سبھی مہلا اور پرشوں سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ آپ اپنی بہنوں اپنی بیٹیوں اپنی بچیوں اور سماج کی ہر لڑکیوں سے بات کریں کہ انہیں سمجھائیں اور انہیں سمجھا کر یہ لف جہاد کی طرح جس طرح سے یہ لف جہاد کا معاملہ سامنے آیا ہے اس کے بارے میں تھوڑی ان کو شکشہ دے کہ کس طرح سے ہماری ہندو بہنیں بیٹیاں کو ساشش بنا کر شدین تر رچا کر انہیں ختم کر دیا جاتا ہے اور آپ سبھی سے اپیل ہے کہ ہتیارے لف جہاد کے جوہر محبوب ہے کو فانسی کی سزا دلانے تک آپ سب میرے ساتھ دیں ہم ان تک لڑیں گے ہم اپنی بیٹی اپنی بہن اور ان کے پریوار کے ساتھ انیائے کسی بھی قیمت پر نہیں ہونے دیں گے اس کے لیے چاہے مجھے دن رات ایک کیوں نہ کرنا پڑے جمہو کشمیر کی جنتہ کے ساتھ انیائے نہیں ہوگا آؤ میری ویرانگنائیں میری بہنوں ایک جو ٹھوکر گھاٹی سے لف جہادوں کا نام و نشان ہم مٹا دیں جے ہند جے بھارت